اور پھر فرمایا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کہ جب انسان رات کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر برطنوں کو ڈھانپ دے برطن کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے اور یہ خواتین کے لیے بھی گھروں میں رہنے والی کیونکہ انہوں نے بھی اس بات کو سننا ہے اور ہمارے بھائی بھی یہاں بیٹھ کے سنیں کہ جو چیز ڈکھی ہوئی نہ ہو جو چیز جس کو ڈھانپا ہوا نہیں ہے آپ نے اس کو دیکھا تو وہ ڈکھی ہوئی نہیں تھی ایک تو ہے نا کسی نے لا کے سامنے رکھی اور میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے ننگی ہے تو میں اس کو اٹھا کے پی لیتا ہوں کوئی حرج نہیں لیکن جب میں آیا تو پہلے سے کوئی شیف پڑھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کوئی شیف نہیں تھی کوئی لڈ شٹ نہیں اس کے اوپر پڑھی ہوئی تھی ویسے ہی وہ کھلی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے اس طرح کی ہر بیڈکی شیئے کا استعمال ممنوع قرار دی فرمایا اس طرح کی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ انسان کے لیے صحت کے منافی ہے یہ حدیث شریف ہے میں اس کا حوالہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کوئی یاد رہے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے پانچ ہزار چھ سو تئیس نمبر پر اور تین ہزار دو سو اسی نمبر پر اور کئی حدیثوں کے حوالے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے برطن کو اس کے در شیئے ہو تو ڈامپنے لگو تو اللہ کا نام لے کر ڈامپو عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے فرمایا ان برطنوں کو شیطان کھولنے کی کوشش نہیں کرتا شیطان کی دخل اندازی نہیں ہوتی وہ اپنے غلازت نہیں اس پر ڈالتا ویسے بھی طبعی طور پر جو شیئے کھلی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر کیڑے مکھوڑے جانور کوئی تکلیف دے شیئے ہو سکتا ہے اس کے اندر پڑی ہو جب ہم پیئے تو اس کے اثارات چلے جائیں گے اور وہ زندہ اندر چلی جائے تو نقصان کا سبب ہے اس لیے جب بھی کسی شیئے کا استعمال کریں تو ڈکی ہوئی شیئے کا استعمال کریں اور جب بھی کوئی برطن استعمال کریں تو دھوگے استعمال کریں